میں ایک کملا کہنا چاہوں گا تھوڑا سا مزائی ہے یہ تو ویری نائس سکورڈ ہے یہ تو میرے پسند کا سکورڈ ہے یہ تو میرے پسند کا سکورڈ ہے اس پہ تو پاکستان ٹیم ٹاپیں بارتی دیتے گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس امپیر یوٹیوب چینل اور میں مخنوم عبوبکہ بلال اور میرسہ موجود ہیں قادر خاجہ آج کا دن بھی کرکٹ کی حوالے سے بہت ہی گرما گرم رہا جس طرح گرم چاہیے اس وقت پی رہے ہیں کذافی شیڈم کی فار اینڈ بیلڈنگ میں اسی طرح کا گرما گرم دن آیا کچھ لوگوں کے لیے اچھا نہیں تھا کچھ لوگوں کے لیے بہت قسمت میربان ہو کر اتری اور سوہی مقصود انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی بڑا زبزر پرفارمنس دیتے آ رہے تھے اور بل آخر ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا اور وجوہات ان کی انجری ان کی کمر اور ان کا جو آج ایم رائی ٹیسٹ کا ریزلٹس آیا اور اس کے بعد جو اسیسمنٹ کی ڈاکٹرز نے پورے میڈیکل پینل نے اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ورلڈ کپ ان کو بھیجے جائے ان کو کم از کم کم از کم چھ ہفتے کا ریس انہوں نے دے دیا لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ نے نہیں واضح کیا ہے کتنا ریس دیا ہے لیکن میڈیکل پینل کے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کم از کم چھ ہفتے کا سوہی مقصود کو ریس دیا گیا اور قسمت کی دیوی میر بان ہوئی ہے ایک ایسے کرکٹر کے اوپر جو پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو تیس رکنی لسٹ تھی جو آئی سی سی کو بھیجی گئی تھی ایک ماہ قبل ورلڈ کپ کی کہ اس میں سے ہمارے پلئیر ہوں گے وہ پلئیر اس لسٹ میں بھی نہیں تھا اور آج ان کا نام جو ہے وہ ہمیں فائنل پندرہ کے اندر دکھائی دے رہا ہے بہت بڑا ایک میں سمجھ داؤں کہ کس طرح ہوا یہ قادر خواجہ یہ کس طرح میرے بان ہوئی قسمت ان کے اوپر دیکھیں بائیس سالہ پھل ان کو محنت کا مل چکا ہے شویب ملک کو اور سویب مقصود کو وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا شاید شویب ملک کے لیے شویب ملک کو انہوں نے اگنور کیا میریجمنٹ نے بھی اگنور کیا سیکارڈ نے اپنا سیلیکشن کمیٹی نے بھی اگنور کیا اور جناب چیف سیلیکٹر صاحب لیپ ٹاپ والے جو ہیں ہمارے انہوں نے بھی اگنور کیا لیکن بابرازم نے جب شروع میں ناکوش دکھائی دیئے تھے وہ اسی وجہ سے ناکوش تھے کہ ان میں نہ سرف راز احمد تھے نہ ہی شویب ملک تھے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اور بلاخر کپتان جید گیا ہے اور کپتان نے اپنے جو لوگ مانگے تھے جو لڑکے مانگے تھے وہ بلاخر ٹیم میں واپس آ گئے ہیں اور دیکھیں آپ پرفارمنس کے لحاظ سے شویب ملک کو دیکھا جائے تجربہ کار ہے نو ڈاؤٹ میڈل آرڈر آپ کا بہت زیادہ سٹرانگ ہوا ہے اس حوالے سے اور میڈل آرڈر میں آپ کو یہ اشد ضرورت تھی کہ شویب ملک کو لائے جاتا ہے شویب ملک کے جو قریبیز رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج اگر شویب ملک کا نام نہ آتا پاکستان کرکٹ ٹیم میں ورلڈ کپ سکارڈ میں تو شویب ملک نے یہ ذہن بنا لیے تھا کہ شام چھے بجے کے بعد انہوں نے بقاعدہ طور پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا تھا کرکٹ سے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑی خوشکسمتی کی بات ہے شویب ملک کے لیے اور دیکھیں کئی بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا ان کو جو تیس رکنی جو لسٹ گئی تھی اس میں بھی نام نہیں تھا شویب ملک کا میں نے دوہزار انیس کی مجھے ایک پریس کانفر یاد ہے جس وقت ان کا ایک کم بیک وہا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر کذابی شیڈم کے تھا میں نے ان سے پوچ جو جواب دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ میں چھے مینے گولز بناتا ہوں اور ورلڈ کپ میں کھیلنا چاہتا ہوں اور میرا اس وقت جو گول ہے دو سال پہلے وہ ورلڈ کپ کھیلنا ہے ابو بکر اگر فٹنس چیس کروایا جو ٹیم میں سے تو شویب ملک ابھی بھی سوپر فٹ ہیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ فٹنس ان کی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی پرفارمنسز آپ دیکھ لیں دوہزار ساتھ میں وہ کپتان تھے کومیٹی جو ورلڈ کپ میں ہوگی تھی دوہزار ساتھ میں دوہز اس میں بھی تھے تو اتنا ایکسپیرینس آپ کے اوپر آپ کے ساتھ ہو بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور یو اے کے اندر ان کا ایکسپیرینس بھی ہے ان کی ایوریج بھی اچھی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ انگلینڈ کے اندر بہت اچھا کھیلے ان کا سارا کیریر ہمیں فلاپ ہوتے دکھائی دیا انگلینڈ کے اندر آسٹریلیا کے اندر ساؤتھ افریقہ کے اندر ان کنڈیشن کے اندر تف تھی لیکن یہ سب کانٹیننٹی کنڈیشن شویب ملک کو بہت سوٹ کرتی ہے ابو سٹرونگ ہو چکا ہے آف سپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں حفیظ ہیں شویب ملک ہیں شویب ملک ہیں مرزوان ہے رزوان تو خیر اوپر ہیں اوپن ہیں بابر اوپن میں ہیں اب ہمارے پاس جو نیچے سلوٹ ہے اس میں بچے فکر کو پانچ میں نمبر پہ آپ دیکھیں کہ نیچے آئیں گے حفیظ پھر اس کے بعد شویب ملک پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ آسف علی آتے ہیں یا فکر زمان آئیں گے شویب ملک فائنل لیون میں ہے فائنل لیون میں ہوں گے بلکل ہ ہوں گے شویب مقصود آبیسلی تھے بلکل ہی فائنل لیون کی تو چوائس کیپٹن کے پاس ہوتی اور کیپٹن ان کو بہت پسند کرتے ہیں نہیں سر کیپٹن کے پاس چوائس ہے کیپٹن کی مجبوری ہے آپ یہ دیکھیں آپ ہم ٹیم کمینشن اس کا آپ دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے ویورز کو بھی بتاتے ہیں اور ان کی کوئی رائے ہے تو سیجیشن ہے تو وہ کمنٹس میں کریں ہم اس کا بھی جواب دیں گے جو بابر آزم ہیں وہ اوپن رزوان اوپن ونڈا ان پر اگر آپ آتے ہیں تو اس کے بعد ح حیدر علی کے ساتھ آپ آتے ہیں محمد حفیظ کے ساتھ محمد حفیظ کے فوری بات آتے ہیں شویب ملک یا فقر زمان شویب ملک کو آپ پانچ میں نمبر پر رکھ لیں اینڈ والے اوورز میں وہ ہیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کو پتہ سول میں اوورز کے بعد اچھی مجھے نہیں لگتا کہ فقر زمان اور حیدر علی دونوں ٹیم انکلیوڈ ہوں گے اور اس کے بعد ہوں گے ہوں گے کیونکہ آپ یہ دیکھیں آسف علی بھی ہیں آسف علی بھی ہیں عماد وسیم بھی ہیں نواز بھی ہیں اس کے بعد شہینشاہ فریدی ہیں حسن علی ہیں شداب خان ہیں تمہارے پاس اب جو آج کے دن پر چوتھی چینج ہوئی ہے پاکستان ٹیم میں اس سے پاکستان کی ٹیم اب ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک ہم اس کی رسائی پکی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسی ہوگا اب ہم پاکستان کی گرگٹ ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور بھرپور سپورٹ کریں گے جو لوگ پلیئرز جو باہر بیٹھے تھے جو اچھی پرفارمنس دیتے تھے جن کا ہم نے شروع وقت سے شور مچایا تھا یہ اگر آپ کو کیمروان دکھائیں تو اس ٹیبل پہ بیٹھ کے جناب چیف سیلیکٹر صاحب نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی اور میں وہاں پر ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ آزم خان کی سیلیکشن کس میار پہ ہوئی ہے میں نے انٹرویو میں بھی جب ساما ٹی وی پہ انٹرویو کیا تھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آزم خان بہت بہترین بیٹسمن ہے کدھر گئے چیف سیلیکٹر صاحب کے وہ دعوے وہ بیانی ہے شویب ملک کا پوچھا انہوں نے کہا جی محمد حفیز جب تک ٹیم میں ہیں ان کی جگہ پر شویب ملک کھیلیں گے اب وہ کدھر نہ دا گئے مجھے یہ بتائیں آپ بھی تو آپ نے مجبوری کی حالت میں کیا ہے آپ کو پتہ تھا کہ یہ سکارڈ اچھا نہیں ہے آپ نے مجبوری کی حالت میں کیا اس وقت آپ بابر آزم کی اور جو آپ کے ہیڈ کوش سے مصبہ الہق اگر ان کے ساتھ مشاورت کر کے ٹیم بناتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں دوبارہ وہی آپ کا کمبینیشن آگئے آپ یہ دیکھیں کہ شویب ملک آؤٹ تھے باہر تھے کافی عرصے سے پا پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں تھے لیکن اب واپس آئے ہیں شویب ملک انکلوجن بہت بہت میٹر کرتی ہے اس چیز میں میں کہتا ہوں کہ آمیر بڑے تپے ہوئے ہیں ٹویٹر پہ کیا ہوا ہے ان کو آمیر کے ساتھ دیکھیں آمیر 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 کا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی طرف سے اب مزید ریپریزنٹ کر سکیں گے وہ کیوں کیوں وہ اس لیے کہ ان کو حالانکہ نورڈن میں بھی شامل کیا گیا تھا آمیر اب اس کرکٹ سے اٹھا گئے ہیں میرے خیال میں اب حالانکہ پی پیسوں کا ان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے ان کا لیکن وہ کرکٹ کو پیشنیٹ ہو کر کھیلتے ہیں آپ دیکھیں کہ سی پیل میں بھی انہوں نے سی پیل میں بھی اچھی پرفارمنس دی ہے نو ڈاوٹ آمیر تجربہ کار بولر ہے لیکن اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ میٹر جو چیز کرتی ہے ہمارے پاس یو اے ای میں ہم ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سپنرز سپنرز میں اماد وسیم ہے شداب خان ہے نواز ہے تو یہ لوگ ایسے حفیظ بھی کر لیتے ہیں اب ملک بھی کر لی ہمارا سپنرز سلوٹ مکمل ہو چکی ہے اگر بہت ہی ٹنگی وکڑ بناتا ہے ایچی سی تو پھر ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھیں کہ ایک شداب خان کی خبے کو پکڑنا ہے تو ہم نے حفیظ کو لگا دینا ہے رائیڈ کو پکڑنا ہے رماد کو لگا دینا ہے اور ملک کو لگا دینا ہے ملک اور حفیظ آپ کو لیفٹ اینڈ بیٹسمن کو بہت تنگ کرتے ہیں سپنرز کو دونہ ہی بہت اچھا کلتے ہیں یہ شویب ملک اور حفیظ کی حسوسیت ہے کہ وہ میڈ جو سلوٹ ہے وہ میرے حساب سے مکمل اور آپ بہترین سکارڈ بنا ہے نہیں جی بہترین سکارڈ بنا ہے قادر خواجہ نک کو تو یہ سکارڈ بہت پسند آرہا ہے اور یقینا میں ایک کملا کہنا چاہوں گا تھوڑا سا مزائی ہے یہ تو ویری نائس سکارڈ ہے یہ تو میرے پسند کا سکارڈ ہے یہ تو میرے پسند کا سکارڈ ہے اس پہ تو پاکستان ٹیم ٹاپیں بارتے جی دے گی تو جی اب سب پور امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کا بھی اچھا پر فاب کرے اور جو سکارڈ بنا ہے یہ ایک ایسا بیلنس بن کے گراؤنڈ کے اندر اترے کہ اگلی ٹیموں کو چاروں شانچت کر جائے یہ ہماری امیدیں ہیں آپ کو ہمارا شوک ایسا لگا آپ کی گورائے ہو تو یقینی طور پر کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کریے گا